جو مذہب سے دور ہیں غیر مسلم ہیں خاص طور پر یا مسلمان ہیں مگر بہت لبرل ہیں مذہب کو نہیں مانتے وہ جب آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں اس ٹریننگ میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے اس فالٹ کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے لہذا وہ آپ کو کامیاب زندگی کے گر نہیں بتا کچھ تو بتاتے ہیں ساری باتیں ان کی غلط نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں لیکن یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے وہ تو میں اگر بیان کروں پھر وہ دوبارہ بیان شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے میں نے جمعہ کے دن جو بیان کیا ہے چھ ستمبر اب ہے یار کیا ہو گیا سات ستمبر دو ہزار اٹھارہ تو وہ لازمی سن لیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہر آدمی کے کسی کے پاس لوگوں کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے تو ان کو کوئی بھی موٹیویٹ کرنے بیٹھ جائے کوئی بھی دھڑا اچھے سٹائل سے لب و لہجہ اچھا ہو تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ بڑی خاندانی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جب کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا پھر جو دکھائے اسی کے پیسے لوگ چلتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں مسافر تھے یا کوئی کراچی میں آیا مفتی تارک مسعود صاحب سے ملنے کے لیے انڈا موڑ کا نہیں پتا اس کو انڈا موڑ کہاں ہیں چار لوگوں سے پوچھا چاروں نے کہاں ہم کو نہیں بتا کہاں ہیں پانچوے سے پوچھا اس نے بتا دیا یہاں ہیں تو اب آپ بولو کہ بھائی یہ بتا رہا ہے باقی تو بتا ہی نہیں رہے ہیں تو پھر آپ اس تحقیق کے بغیر کہ یہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط آپ اسی کے پیچھے چل پڑھو گے چلو بتا تو رہا ہے نا حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے کہ بتا رہا ہے یہ ضروری ہے کہ صحیح بھی بتا رہا ہے یا تو اس وقت تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں اس لئے اس کو فالو کرنا پڑے گا لیکن جہاں آپ کے پاس آپشن ہو کچھ صحیح بتانے والے بھی ہوں کچھ غلط جیسے دو آدمی بتا رہے ہیں انڈا موڑ کا راستہ ایک کسی اور سمت میں لے جا رہا ہے دوسرا کسی اور سمت میں تو پھر آپ پر تحقیق واجب ہے بھئی صحیح راستہ یہ بتا رہا ہے یا وہ بتا رہا ہے تو اسی طرح جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں اس بارے میں ورشاپس کروا رہے ہیں ان میں بھی لوگوں کو چونکہ صحیح لوگ ملتے نہیں ہیں تو جو ملے لوگ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی دھوم مچی ہوئی ہے ان کی بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ بلکہ اکثر باتیں ان کی اچھی ہی ہوتی ہیں غلط نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے وہ فالٹ دور کیے بغیر آپ کو سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا وہ ان میں ہے علماء کی باتوں کو لوگ اس لئے نہیں سنتے کہ مولانا لوگ بدنام ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں کیا موٹیویٹ کریں گے یہ تو اگر اصل میں انسان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ جو خود ترقی آفتہ نہیں ہے وہ آپ کو ترقی کیسے دے گا صحیح ہے نا وہ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ علماء لوگ یہ خود ترقی بچارے نہ روٹین کے پاس نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو خود چندوں کے مہتاج ہوتے ہیں تو یہ خود کامیاب لائف نہیں گزار رہے تو یہ آپ کو کامیابی والی لائف بولو بھائی کیسے تھے اگر یہ اتنے اتنا ان کے پاس ہدایت کا راستہ ہوتا تو خود تو کم از کم تو ان کا جو لباس ہے وہ بھی عام پبلک سے ہٹا ہوا ہے اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بھی عام لوگوں سے ہٹا ہوا ہے یہ بھی اچھے علماء کی بات کر رہا ہوں ورنہ جو مولانا دو نمبر ہیں ان کی تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ممبروں پر بیٹھ کے تمیز سے بات کرنے کا سلیخہ ہی نہیں ہے تمیز سے جب بھی بات آتی انجینئر میرے ذہن میں لازمی آتا ہے پتہ نہیں کیوں جب بھی میں بولتا ہوں نا تمیز سے بات تو وہ وہ میں نے حضرت مولانا شرف علی تھانوی ٹھیک ہے نا حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے بڑے دلائل سے بات کی تھی پھر میں نے اس پہ لوگوں نے کہا کہ اس نے فلاں بزرگ پہ بھی الزام لگائے میں نے کہا پہلے ایک کے الزام کا جواب ہو جائے پھر ہم دوسری طرف آئیں گے کیونکہ ان کے پاس تو الزام لگانے کے لئے ٹائم بہت ہے ہمیں تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو میں نے کہا ایک کا جواب دے دیا ہے اگر اس میں صحیح ہو ہدایت کے جذبہ ہوگا تو پہلے وہ اس کو تسلیم کرے بھئی میں اس سے رجوع کرتا ہوں اب میں دوسرے سوال کی طرف آتنا ہوں ایسا تو کچھ کیا نہیں ہے تو کافی عرصے کے بعد کسی نے بتایا کہ اس نے آپ کے کلپ کا جواب دے دیا ہے کل کی بات ہے میں جامعہ جارہ تھا پرسوں تو گاڑی میں تھا تو فارغ تھا تو میں نے دوست سے کہا یار وہ جواب مجھے سناو اس نے میرے کان سے موبائل لگا دیا وہ جواب میں نے سنا تو اس میں جواب تھا ہی نہیں اس میں یہ تھا کہ مولانا شویر تھانوی نے رجوع کیوں نہیں کیا یہ کی نہیں فضول قسم کی باتیں ہیں میں نے کہا اب کیا آدمی اس کا جواب دے کوئی بات ہے کوئی جواب دو تو آدمی جواب دے نا اس کا میکنہ حیرانگی سوال کرنے والوں پر ہوتی ہے کیوں نہ ایسا لگتا ہے نہ سوال کرنے والے نے میرا پورا بیان سنا ہے اور نہ جواب دینے والے نے یا تو سنا ہی نہیں ہے یا گھنہ بن کے ایسے ہو گئے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مفتی صاحب نے جواب کیا دیا ہے الٹے الٹے اور الزامات لگا دیا ہے کہ اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے تو ساری دنیا کو بھئی یہی تو الزام ہے وہ رجوع کیوں کریں گے جب ان سے غلطی نہیں ہوئی تو رجوع کیوں کریں گے وہ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ٹائم بیسٹنگ والا حساب کتاب ہے اسی طرح حضرت حسن کی شادیوں پر میں نے کچھ بات کی تھی اس پہ بہت بدتمیزی والا لب و لہجہ اختیار کیا تو حضرت حسن کی جو شادیوں کو میں نے تذکرہ کیا تھا ایک سو بیسے ایک سو بیس تو ایک روایت ہے صحیح کتنی ہیں شادیاں ان کا کوئی گن تھوڑی راتا وہاں بیٹھ کے بعض نکا نوے ہیں بعض نکا سو ہیں اتنی بات موررخین ذکر کرتے ہیں کہ نکا بہت کسرس سے کی ہیں تو اس پہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ اہلِ بیعت کی شان میں کیا کی ہے مفتی صاحب نے توہین کی ہے الزام میں بس یہی لگایا ہے کہ یہ تاریخی روایتیں گھڑی گئی ہیں امام حسن کو بدنام کرنے کے لیے دلیل اس کی بھی کوئی نہیں دی ہے یہ گھڑی گئی ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے تاریخی روایتیں گھڑی گئی ہیں وہ روایتوں کی تو آپ مان لیتے ہیں اس میں تو تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں اور حضرت حسن کی جو شادیاں ہیں جس کو اہلِ سنت والجماعت کے اللامہ ابنِ کثیر عالمِ اسلام کے مایاناز مفسر ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گھڑی گئی ہیں روایتیں تو اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان روایتوں کو غلط قرار دے کے پھر صحیح روایتیں پیش کرتے کہ دیکھو حضرت حسن کی ٹوٹل اتنی شادیاں تھیں صحیح مستند روایت سے ثابت ہے یہ پھر جواب جواب ہوتا ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو پھر تو پھیکتے رہو بیٹھ گئے رہا یہ مسئلہ کہ حضرت حسن نے جو اتنی قصر سے شادیاں کی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عیب کا کام کیا انہوں نے کیونکہ جب شادیاں زیادہ کی ہوں گی تو طلاقیں بھی دی ہوں گی کیونکہ چار سے زیادہ تو آپ رکھ نہیں سکتے اچھا یہ بھی الزام لگایا ہے کہ حضرت حسن نے جب کی تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کی یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب نے تین شادیاں کی ان کے مامو نے کیوں نہیں کی ابہ بھائی ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا حضرت حسن نے کر لی حضرت حسین نے نہیں کی اور ہمیں پتا ہے کہ حضرت حسین کو بھی لوگوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ہوں گی ان کا نظریہ نہیں تھا جیسے حضرت علی نے نہیں کی اور جمہور صحابہ نے نہیں کی وہ اتنی قصر سے نکاح نہیں کر چار سے زیادہ نہیں کرتے تھے اور بلا وجہ طلاق نہیں دیتے تھے حضرت حسن نے کیوں کی اس کی ریزن میں اس بیان میں بیان کر چکا ہوں تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اتنی قصر سے نکاح کو اہلِ بیعت کی گستاخی سمجھا گیا ہے یہ بنا ہی غلط ہے اصل میں ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے صحابہ اکرام کو پرکھتے ہیں عرب کے کلچر میں طلاق کو زیادہ معیوب زیادہ کا لفظ بھی میں خود بڑھا رہا ہوں عرب کے کلچر میں طلاق کو سرے سے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کیونکہ اگر ہم صحابہ کی صیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں طلاق اتنی معیوب نہیں تھی جتنی ہمارے ہاں ہے سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا ہے طلاق ہے تو اسی حدیث میں آپ کی بات کا جواب موجود ہے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہے کیا حلال ہے ناپسندیدہ کیوں ہے اس لیے کہ اس پہ تو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج برے مرتب ہوتے ہیں اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ اگر طلاق کا نتیجہ برا نہیں نکل رہا تو پھر طلاق معیوب نہیں ہے اس لیے اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو کیونکہ ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بہت کفرش سے نکاح کی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ستر سے زیادہ شادیاں کی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھے نکاح کرتے تھے طلاق دے کے ٹھک ٹھاک پیسے دیتے تھے عورت کو پھر دوتری شادی کرتے تھے اب ہمارے معاشرے میں طلاق کو اس لیے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہم بھی لوگوں کو طلاق سے منع کرتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے ہی دوسرے کے لیے جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کو معمولی بات پہ طلاق نہ ہو تو کسی کی بہن بیٹی کو بھی معمولی بات پہ طلاق مد دو کیونکہ عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں حضرت حسن نے جن عورتوں کو طلاق دی ان کا بیڑا غرق نہیں ہوا عرب میں طلاق یافتہ عورت کے لیے طلاق کا دھبا کوئی دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا آپ صیرت اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی ایک عورت کو طلاق ہوئی فوراں دس رشتے آگئے اس کے لیے شادی کے لیے عدد گزرنے سے پہلے رشتے آتے تھے قرآن نے پابندی لگائی ہے صحابہ پر کہ کسی عورت کی عدد سے پہلے نکاح کا پیغام بولو بھائی مت بھیجا کرو یہ پابندی قرآن کیوں لگا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہوتا تھا پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو معلوم ہے کہ تم باز نہیں آؤگے یعنی تم تمہارے دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا وہ بیوہ ہوئی ہے میں جلد سے شادی کرلوں تو اللہ نے پھر فرمایا کہ تمہیں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ لَيْسْ لَا جُنَاحَ لَيْكُمْ فِي مَا رَزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّكَاح عددت کے دوران گول مول یعنی اشارتاً کنایتاً بات کر سکتے ہو کہ میرا شادی کرنے کا موڈ ہے کہیں اور ہاں کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ایک دفعہ گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہو یہ کیوں قرآن نے کہا سورہ بقرہ کی آیتیں عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ اللہ کو پتائے کہ تم لازمی یاد کروگے تم سے سبر نہیں ہوگا یہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں عورت کے بیوہ ہونے کے بعد بھی گھر بسنے کے اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کماری کے ہوتے تھے اور طلاق کے بعد بھی اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کماری کے ہوتے تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہیں شہید ہوئے ان کی بیوی حضرت اسمہ بیوہ ہوئی ہیں حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی نے بھی دونوں قریشی سردار ہیں کتنے خاندانی رشتے آئے ان کے لئے حضرت اسمہ نے حضرت ابو بکر کے نکاح کو قبول کر لیا عمر کی وجہ سے اور حضرت علی کے نکاح کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا پھر حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا پیغام دو دفعہ بیوہ ہونے کے بعد بھی کس کا رشتہ مل رہا ہے حضرت علی کا نہیں آری میرے غالب آسان تو اس معاشرے میں طلاق کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا تو حضرت حسن نے اگر کسرد سے نکاح کی اور کسرد سے طلاقیں دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں نکاح کیوں کر رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی پھر بھی نکاح کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ کس سے جوڑنا چاہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے عیش پرستی میں کون نہیں چاہتا بھائی بلکل وہی بات ہے ایک خاتون تھی انگریز عورت اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی کم عمر خاتون سے نکاح کر لیا ہے بھائی اتنی کم عمری میں میں نے کہا مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ آج عیسیٰ ابن مریم زندہ ہوتے وہ عیسائی عورت تھی اور آپ کو یہ یقین بھی ہوتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ کی عمر بارہ تیرہ سال ہوتی کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی بیوی بن جائیں وہ کہنے لگی یقیناً وہ اگر پیغمبر ہیں تو میں ضرور چاہوں گی تو میں نے کہا اسی طرح حضرت عائشہ کے والد نے یہ چاہا کہ میری بیٹی کس کی بیوی بن جائے سید الانبیاء کی سید الانبیاء کی بیوی بن جائے چاہے وہ ان کی عمر پچاس سالی کیوں نہ ہو تو نکاح میں ایک ہی چیز نہیں دیکھی جاتی کہ عمر ہے یا اخلاق ہیں بہت سارے مفاد ہوتے ہیں نکاح سے وابستہ ہوتے ہیں اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت علی نے کیوں نہیں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے میں طلاق کو کیا سمجھتا ہوں برا تو طلاق بری ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ تو تو بری نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے ذوق کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے میں علی طلاق اس کو پسند نہیں کرتا جبکہ حضرت حسن سمجھنے کے نہیں یہ نیت ہو تو کر سکتے ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ اسلامی تاریخ میں کسرت نکاح جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے عرب آج بھی کرتے ہیں جن کے پاس دولت بہت ہے وہ عورت سے شادی کر کے پھر اس کو پیسے دے کے طلاق دیتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ ہوا وہاں عورت راضی ہوتی ہے کسی عرب عالم نے آج تک اس عمل کے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دیا حرام ہونے اس وقت جب عورت کو دھوکہ دیا جائے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ بیرون ملک جاتے ہیں عورت سے نکاح کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اور پھر واپسی پہ اس کو طلاق دے کے بھاگ جاتے ہیں وہ بیچاری حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ برا عمل ہے کیونکہ یہاں طلاق کا نتیجہ برا نکل رہے ہیں نتائج غلط نکل رہے ہیں تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس کو ایسے طلاق دینی ہے تو اتنا پیسہ دو کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے یا اس کو سراحتاں تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں طلاق کی نیت سے یہ تو متاج ایسی صورت بن جائے گی لیکن اس کو بتاؤ کہ میں امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں میں شادی تو کر رہا ہوں لیکن بھئی میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں واپس جاؤں گا تو میں نہیں رکھ سکوں گا تمہیں میرے پاس وہاں سعودیہ لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یوں تو نہ کہہ کہ میں طلاق دے دوں گا لیکن اس کو دوسرا رخ بھی دکھا دے کہ بھئی واپسی پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے لے جا بھی سکتا ہوں ایسے گول مول بات کرے تاکہ بعد میں جب اس کو طلاق دے تو پھر اس کی تلافی بھی کرے اور اس کے ذہن میں تھوڑا سا تصور ہو یہ زنا سے بچنے کے لیے جو فورن کنٹری میں لوگ جاتے ہیں عرب لوگ خاص طور پر یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیٹیل ہے آپ یہ نہ شروع کر دیں اگدم کیونکہ ابھی میں اس ٹاپک کو پہ مزید لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور وہ اصل موضوع رہ جائے گا تو یہ وہ لوگ جو ان کو زنا میں پڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے وہاں ان سے کہا جاتا ہے زنا سے بہتر ہے کسی خاتون سے نکاح کر لو اور جاتے ہوئے اس کو پیسے ویسے دو اس کو رازی کر کے طلاق دے دو تاکہ اس کو نقصان نہ ہو اول تو یہ ہے کہ نہ دو طلاق لے کے جاؤ اپنے ساتھ اس کو لیکن اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے کیا نامے کچھ پیسے ویسے دے کے اس کے نقصان کی طلافی کر کے اس کو رازی کر لو اس بات پہ تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ طلاق اسلام میں معیوب ہے ان نتائج کی وجہ سے جو نتائج طلاق پہ نکلتے ہیں اگر وہ نتائج نہ نکلیں تو پھر معیوب نہیں ہے تو جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے ہمارے کلچر کے لحاظ سے حضرت حسن کی شادیوں پہ اعتراض کیا ہے اس بچارے کو صحابہ کا اور اسلام کا کلچر معلوم نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے تھے جمعہ کی نماز میں حضرت عمر نے ان کو حکم دیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو بیوی کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے ہمارے معاشرے میں یہ ممکن ہے ہے بھئی ایک آدمی بیگم سے محبت کی وجہ سے لیٹ آیا امام صاحب اسے کہہ سکتے ہیں یار اس بیوی کو چھوڑ دو بول سکتے ہیں نہیں بولیں گے اور بولنا بھی نہیں چاہیے بولیں گے بھائی میں نے بیوی سے عشق اور محبت میں لیٹ ہو گیا جمعہ میں اس بچاری کا کیا قصور ہے حضرت عمر نے یہ پہلو دیکھا کہ بھائی اس کی تو تلافی ہو جائے گی چھوڑ دیں گے اس کو دس رشتے مل جائیں گے میرا جو بیٹا ہے یہ بیوی کی وجہ سے نماز میں کیا کر رہا ہے تاخیر آج ہم یقیناً مشورہ نہیں دیں گے چھوڑ دو میں پتا ہے اس کو چھوڑ دیا تو بیچاری کہاں جائے گی تو عرب میں بیوی کو چھوڑنے پر وہ نقصان نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو انجینئر نے آج کے لحاظ سے وہ میرے بیان پر اعتراض کر کے پورا کلپ بنا دیا اور لب و لہجہ بھی وہی جو ان کو ورسے سے ملا ہے باپ دادا سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حضرت سعودہ کی جب عمر زیادہ ہوئی ہے صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ کو ایک طلاق دے دی کوئی وجہ نہیں تھی ان میں کوئی عیب نہیں تھا طلاق دے دی آپ نے اب غیر مسلم اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں یار ایک عورت بوڑی ہو گئی طلاق دے دی حضرت سعودہ نے کیا فرمایا یا رسول اللہ آپ میری باری نہ دیں مجھے کہ مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے میں بوڑی ہو گئی ہوں مجھے طلاق نہ دیں میں اپنی باری ماف کر دیتی ہوں مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں چونکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے بیوی بن کے ہی میرا حشر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا اب اگر ہمارے کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس کو تو یار یہ کیا بات ہوئی بیوی بوڑی ہو گئی تو طلاق دے دو اور آج ہم یقیناً منع کریں گے کہ بیوی بوڑی ہو جائے آپ اسے طلاق نہ دیں لیکن عرب میں یہ معیوب نہیں تھا کیونکہ اس پہ جو نتائج نکل رہے تھے وہ برے نتائج نہیں تھے حضرت سودا کو نقصان نہیں تھا اس میں کیونکہ بوڑی عورتوں کو اس کی طلب نہیں ہوتی کہ شوہر میرے ساتھ سوے طلب ہوتی نہیں ہے کہ شوہر میرے ساتھ رات گزارے آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا نا دادا دادی نانا نانی کو نانی ادھر سو رہی ہے اور دادا نانا دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں بڑاپے میں یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں ختم رغبت ہی نہیں رہتی تو اب بھئی تم نے ادھر ویسے ہی سونا ہے تم نے ادھر سونا ہے میں نے ادھر سونا ہے تو کیا کرنا ہے اور پردہ بھی پردے کے حکام بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کیس آیا میرے پاس وہ پہلے پیشتر سال کے تھے انہوں نے طلاق دی دی ان کو پینسٹھ سال یا ستر سال کی خاتون کو اب وہ خاتون پریشان ہے پوچھنی اس طریقے سے دیئے کہیں فتوہ مل رہا ہے کہ ہو گئی کہیں سے فتوہ مل رہا ہے نہیں میرا بھی خون پیا وہ انہوں نے بار بار مفتی صاحب بتایا میں نے کہا بھئی طلاق مجھے نہیں یاد کہ ہو گئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی جو بھی میں نے جواب دیا کہ نہیں 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 مجھے اللہ کا ڈھر ہے میں نے کہا محترمہ اگر ہو گئی تو بھی کرنا کیا ہے نہیں ہوئی تو بھی کرنا کیا ہے ستر سال کی آپ ہو گئی اسی سال کا آپ کا میاں گھر میں رہتے رہو ہو گئی نہیں ہوئی تو بھی گھر میں ہی رہو ٹھیک ہے نا فقاہ نے لکھا ہے میاں بھی بڑھے ہو جائے نا طلاق ہو بھی جائے تو بھی یہ گھر میں کیونکہ طلاق نہیں بھی ہوتی تو بھی اس نے ادھر ہی کمرے میں سونا ہے آپ نے ادھر سونا ہے اس بڑاپے میں تو اکھٹے سوتے بھی اچھے بھی نہیں لگتے لوگ مزاک اڑائیں گے بچے مزاک اڑائیں گے کیا ہوگی ہمارے نانا کو تو میں نے کہا آپ نے ادھر سونا ہے اس نے ادھر سونا ہے ہو بھی گئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے نہیں ہوئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے کیری وہ نان نفقے کے مسائل میں نے کہا وہ اس بابا کو مجھے فون ملائیں میں اس کو کہتا ہوں خرچہ پانی دے دیا کرو ساری زندگی تمہاری بی بی بن کے رہی ہے طلاق دے بھی دیتے تو خرچہ دیتے رہو بچوں کی خاطر میں نے کہا زیادہ زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی اس کاف لے لینا ہے تاکہ بالوں کا پردہ ہے عورت کا شوہر کے سامنے بیٹھ بھی سکتی ہیں چہرے کا ایسے موقع پر 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 دا بوڑی عورت پر ویسی چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ نے کہا اب کیوں اتنی فکر کر رہی ہے تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھئی اپنی باری معاف کر دو تو حضرت سعودہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ طلاق نہ دیں میں ویسی باری دے دیتی ہوں مجھے مردوں میں حاجت نہیں ہے بس میں چاہتی ہوں ایک رشتہ قائم ہو اور رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرف تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس کو تب ہی آپ دیکھیں غیر مسلموں نے اس زمانے میں جو مشرقین مکہ تھے اعتراض کا کوئی موقع حاصل سے جانے نہیں دیا نبی کو مجنون بھی کہا دیوانہ بھی کہا حضرت زینب کی طلاق حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا اس پر اعتراضات کیا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا مگر اس موقع پر کسی عرب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا نہ حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کیا اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی نہ اس پر اعتراض کیا کہ اتنی شادیاں کیوں کی ہیں نہ اس پر اعتراض کیا کہ حضرت سعودہ کو طلاق کیوں دی اور پھر رجوع کیوں کیا کسی چیز پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ ہمارا کلچر الگ ہے ان کا کلچر الگ تھا تو یہ کلچر کا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی حضرت مغیرہ احمد شعبہ نے بھی بہت کثرت سے نکاح کیونکہ بہت مالدار تھے تو وہ جب طلاق دیتے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتے اور طلاق یافتہ عورت کی دھڑا سے فوراں شادی ہوتی تھی وہاں پہ طلاق کو شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے عورت کا نقصان نہیں سمجھا گیا مرد کی ملکیت سے ہاتھ سے ایک عورت نکل جاتی ہے کیونکہ عورت کے پاس تو درجوں اور رشتے ہوں گے مرد مجبور ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے یہ جو دیکھو تین طلاقوں کے بعد شریعت نے حکم دیا نا کہ مرد رجوع نہیں کر سکتا اس پہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ طلاق شریعت کے مطابق دو یعنی اکھٹی مت دو اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدود کو توڑے گا یعنی اکھٹی طلاق دے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور یہ بھی اللہ نے فرمایا جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا اللہ اس کے لئے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے تو یہ سب خطاب کس سے ہو رہے ہیں مرد سے پتہ چلا تین طلاق دے کے نقصان کس کا ہو رہا ہے مرد کا قرآن کے لئے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو ہمارے کلچر کے لحاظ سے یہ والی آیت فٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ نقصان عورت کا زیادہ ہو رہا ہے اور مرد کا کم ہو رہا ہے مرد کو درجہ انہوں رشتے مل جائیں گے عورت کا کیا ہو جائے گا بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ وہاں تعدد زوجات کا رواش تھا دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواش تھا عورتیں کم تھی شادی کے لئے مرد زیادہ تھے تو مردوں کو نہیں ملتی تھی عورتیں تو اب ایک آدمی کے نکاح میں بیوی ہے اس نے دھڑ سے تین طلاقیں دے دی تو اس کو تو مل جائے گا کیونکہ نکاح کرنے والے مرد بہت ہیں اس کو رشتے کے لئے عورت نہیں ملے گی تو نقصان کس کا ہو رہا ہے مرد کا یہ جو حلالہ ہے نا حلالہ ایگریمنٹ کے ساتھ حلالہ تو حرام ہے بغیر ایگریمنٹ کے جو حلالہ ہے یہ بھی مرد کو نقصان پہنچانے کے لئے کہ اب تم بہلا پھسلا کے بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے اب یہ کسی اور کی بیوی بنے گی تمہاری نہیں بنے گی کیونکہ تم نے کھٹی دی کیوں تو خلاف شرع طریقے سے طلاق دینا تو بہت بڑا جرم ہے لیکن شریعت کے مطابق طلاق دینا اگر نتائج برے نکل رہے ہیں تو برا ہے نتائج برے نہیں نکل رہے تو پھر برا نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور ہمارے معاشرے میں چونکہ نتائج برے ہی نکلتے ہیں 99 فیصد اس لئے ہم بہرحال منع کرتے ہیں کہ حد تل امکان اس عمل سے بچا جائے عورت کا بڑا غرق ہو جاتا ہے مرد کا بھی ہوتا ہے کیونکہ طلاق اتنا بڑا دھبا سمجھا گیا ہے اس مرد کو کوئی دوبارہ رشتہ نہیں دیتا اب سعودیہ میں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں طلاق دے دی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں یار میں پاکستان میں شادی ہیں اصل پاکستانی کہہ رہے ہیں یہاں لوگ پوچھتے ہیں طلاق دی تو اب کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا کہہ رہے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہے سعودی عرب میں ایسا ہے دی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی نہیں بنی ہوگی آپس میں دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے کہہ رہے ہیں یا پاکستانی عجیب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلی کو کیوں دی میں نے کہا یہ بہت ہی ہے کیونکہ ہم لوگ ہندووں کے کلچر سے ہو کر آئے ہیں تو میں نے کہا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ ان کو ڈر بھی ہے کہ اس کو دیئے تو ان کو بھی نہ دے دو گئیں تو یہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں کیونکہ وہاں عرب میں بھی جب عورت کو طلاق ہوتی اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا عدالتوں میں آپ جاؤ تو طلاق کے کیسز میں نے تو ریسرچ کی ہے وہاں پہ عدالت میں بھی گیا ہوں سعودیہ میں میں اور عربوں سے بھی پوچھا ہے عربوں میں جو طلاق بہت زیادہ پھیل گئی ہے نا ہے تو برا عمل کیونکہ عربوں میں طلاق اس لئے پھیلی ایاشی بہت پہ وہاں پہ ایاشی بہت پھیل گئی نا لیکن پھر بھی طلاق لینے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات یعنی طلاق کا مطالبہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں ذرہ ذرہ سی بات پہ طلاق مانگتی ہیں تو ہمارے ہاں عورت بچاری حد تل امکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے ایسے ایسے مخنچو میاؤں کو عورتیں برداشت کر رہی ہیں اسلامی معاشرہ ہوتا نا میں ان کو کہتا کبھی بھی برداشت نہ کرو کیونکہ ہمیں پتا ہے بیچاری طلاق کے بعد جائے گی کہ ہم لاؤں مشورہ دیں جو بھی ہے جس کا بھی پتھا ہے اب میں خادی محسین صاحب سے اپنی نسبت نہیں جوڑنا چاہتا جس کا بھی پتھا ہے برداشت کرو حد تل امکان برداشت کرو تو وہ سمجھ میں آگے حضرت حسن کی شادیاں جو اتنی تھی اس میں اہلِ بیعت کی توہین ہے ہی نہیں بلکہ یہ اہلِ بیعت کے کمال ہے کہ ان کو لوگوں نے اتنا پسند کیا اور حضرت حسن کے بارے میں محرخین نے لکھا ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا خوبصورتی ان میں جمال ان کے اخلاق تو لوگ ان سے رشتہ کرنا چاہتے تھے تو اور بھی ایک بات ذہن میں آئی دی نگل لی ہاں وہ تو میں نے بتایا محرخی تحانوی کے جواب ہی نہیں دیا اس نے کوئی اس کے لپ کا اس نے کہا انہوں نے رجوع ہی نہیں کیا تو میں نے کب کہا ہے کہ رجوع کیا نہیں کیا یہ بات ہی میں نے نہیں کیا میں نے تو خواب ہے خواب بیان کرنے میں اور وہ میں نے احادیث سے بھی اس قسم کے خواب بیان بھی کی ہیں کہ احادیث میں اس قسم نبی کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا عام حالت میں یہ گستاخی ہے خواب میں یہ گستاخی نہیں ہے اور نہ یہ خواب بیان کرنا گستاخی ہے اور ایک بات یہ حضرت حسن کی شادیوں پہ اگر اس نے مجھے گستاخ اہلِ بیعت کہا ہے تو مجھے کیوں کہا ہے اللہمہ بن کثیر کو کیوں نہیں کہا سمجھ مہاری ہے بات بھئی اللہمہ بن کثیر جو مایاناز مفسر ہیں ان کو بولو نا کہ اہلِ بیعت کے معاذ اللہ گستاخ ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے یا اور جو اہلِ سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے تو ان کو آپ گستاخی کا فتوہ لگائے نا لیکن ان پہ کوئی انگلی نہیں سارا دیوبندیوں پہ نزلہ گر رہا ہے یہ ہے مسلقی تعصب اس لئے میں کہتا ہوں آج کل جو مسلق کا جو کہتے ہیں ہم کسی مسلق کو نہیں مانتے سب سے زیادہ متعصب اپنے مسلق میں وہی ہوتے ہیں ہم تو پھر بھی احترام سے نام لے لیتے ہیں بہت سے علماء چاہے ہمارے مسلق میں نابیوں لیکن ان لوگوں کو پھر عجیب بات ہے تعریفیں کر کرتے یہ نہیں میں ان کی یہ پوزیٹیف چیز کیا کرنا ہے ایسی پوزیٹیف کا جب آپ نے گستاخی رسول کا تحمت لگا دی حضرت عشر ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ پر پھر ان کی تعریفیں کر کے کیا مل رہا ہے گستاخی رسول تو سب سے بڑی گالی ہے کسی کو گستاخی رسول کہہ دینا تو اب یہ پھیکی پھیکی تعریفیں کہ وہ اتنے اچھے تھے وہ اتنے اچھے تھے یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے سمجھ آری بات آپ نے کہہ دیا تمہارے اببہ چرسی ہیروینچی ہیں اس کو غصہ آیا ہوئے تو نے کیا کہہ دی کہہ رہے ہیں یار میں تمہارے اببہ کی جو پوزیٹیف چیزیں ہیں ان کو مانتا ہوں تو بزرگوں کو جب گستاخی رسول کہہ دیا تو اب ان بزرگوں کی پھیکی پھیکی تعریفیں کرنا کہ وہ نہیں نہیں ان کی پوزیٹیف چھوڑو اب آپ نے اتنا بڑا تانہ دے دیا اب یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ مونانت تاری جیمل صاحب کو میں مانتا ہوں بہت اچھے ہیں تو میں ایک بات کہتا ہوں کبھی مونانت تاری جیمل صاحب سے پوچھا کہ وہ آپ کو کیا مانتے ہیں وہ بھی آپ کو مانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں ذرا میں تو ان سے ملتا ہوں مجھے پتا ہے ان کے آپ کے بارے میں کیا نظریات ہیں تو آپ جن جن کو اچھا کہہ رہے ہو وہ بھی آپ کو اچھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تو مونانت تاری جیمل صاحب کی عادت نہیں ہے کسی کے بارے میں نیگیٹیف کمنٹس کرنا ورنہ ان سے آپ کے بارے میں پوچھو تو وہ آپ کے بارے میں کیا کمنٹس دیں گے تو میں نہیں ابھی ان کے راز فاش کرنا چاہتا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا ہے ظاہر ہے اس لئے تو نہیں کہا کہ میں ممبر پر بیٹھ کے بیان کر دوں تو یہ سب جتنے بھی مصبت کام کرنے والے علماء ہیں یہ سب اس قسم کے فتنوں سے پریشان ہیں کہ یہ قوم میں خیرخواہی والا کام یہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں ٹکتے نہیں ہیں یہ لوگ اچھا آج بیان میں اسی چلے گئے میں مسائل بیان کر کے پھر آج کا جو موضوع تھا اس کو شروع کرتا ہوں یہ مسائل آئے گئے ہیں ہر دفعہ رہ جاتے ہیں بھائی نہیں ہوگا نکاح جائز نہیں ہے یہ والا نکاح لے پالک اولاد کے لئے کیا حکم ہے والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے والدہ کا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں والدہ کی کفالت لے پالک کے ذمہ ہے لے پالک تو والد کے مال کو والدہ کے ساتھ بھائی لے پالک جس نے پالا ہے اس کے ذمہ ہے اببہ نے اگر بیوی کی اجازت کے بغیر کسی کے بچے کو گھر میں لا کے لکھ دیا تو بیوی پر اس بچے کو پالنا واجب نہیں ہے زبردستی آپ کسی کے اولاد اپنی بیوی کے پنی تھوپ سکتے اخلاقا پال لیں تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کسی خاتون نے لا کے ڈال دیا شوہر کے متھے تو وہ بھی نہیں ہے آج کل یورپ امریکہ سے کالز آتی ہیں اللہ معاف فرمائے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے وہاں یہ بھی ہونے لگا ہے کیونکہ وہ لوگ زنا والی اولاد کو بھی اولادی مانتے ہیں اسلام میں جو زانی ہے جو زنا سے بچہ پیدا ہوگا شریعت زانی کا اس سے رشتہ نہیں مانتی سمجھ رہے ہو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا زانی سے تو اب کیا کرتے ہیں وہاں بعض جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں بعضوں کے سب سے بدگمان نہیں ہو بھائی وہ زنا سے بچہ پیدا ہوا وہ بچہ لا کے کیونکہ گورنمنٹ تو اس کو آپ کا بچہ مانے گی جس نے زنا کیا ہے تو اب وہ بچہ لا کے بی بی کو پکڑا دیا کہ اس کو پالو یہ بھی ظلم ہے عورت پر آپ اپنی بی بی سے وہ بچہ سوکن کا بچہ نہیں پلوا سکتے تو زنا والا بچے کو تو شریعت آپ کا بچہ مانتی نہیں ہے اس کا باپ سے جو طبی اور سائنسی لحاظ سے باپ ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نہ ویراست میں کسی بھی چیز میں رشتہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو پھر اس کو پالے گا کون اس کو وہ ماں پالے گی جس نے جنائے سمجھ رہے ہیں یا کوئی فی سبیل اللہ اس کو خوشی سے پال لے تو اعلق بات ہے زانی کا اس سے رشتہ نئی اسلام مانتا ہی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہی للحجر وللعاہی للحجر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے والا وہ محروم ہے اور بچہ اسی کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا یعنی ثابت ان نصب بچہ تو بچہ ہے جو ولد زنا ہے وہ نہیں ہے موچھے بالکل صاف کرنا صحیح ہے یعنی صحیح ہے بھائی اور رکھنا بھی جائز ہے اتحارت الشطر الایمان حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا کہ یہ جو صفائی ہے یہ نصب ایمان ہے یہ تحارت نصب ایمان ہے کیونکہ صفائی میں اور تحارت میں تھوڑا سا فرق ہے صفائی کا مطلب کسی چیز کو کلین کر دینا نیٹ اور کلین تحارت اس سے اوپر کی چیز ہے انگریزوں میں نیٹ اور کلین کا لفظ تو ہے تحارت کا لفظ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ گوروں میں بہت سے نیٹ کلین تو ہوتے ہیں تاہر تحارت والے نہیں مثلا آپ بہت ساف سترے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلے مگر استنجہ کرنے کے بعد آپ نے دویا نہیں ہے تو آپ نیٹ کلین تو کہلائیں گے مگر پاک تحارت کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے پاک مگر آپ پاک نہیں کہلائیں گے بیماریاں میل کچیل سے نہیں پھیلتی بدبو میل کچیل سے مٹی میں بدبو نہیں رکھی اللہ نے بیماریاں اور گندگی جو میں بچپن میں غیر مسلموں کے گھر میں جب بھی جاتا تھا بڑے نیٹ کلین ہوتے تھے مگر پھر بھی ایک عجیب سی بدبو آتی تھی میں سب غیر مسلموں پر یہ الزام نہیں لگا رہا ہے لیکن میرا جو اپنا مشاہدہ ہے بچپن میں ہمارے اس کلاس فیلو ہوتے تھے کبھی ان کے گھر چلے گئے کوئی کرشن ہے کوئی ہندو ہے یہ عجیب سی بو آتی تھی گھر سے حالانکہ سب کچھ صاف ستر ہے بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ان کے میں بے سے بو کیوں آتی ہے تو اب مجھے سمجھ میں آیا ان کے ہاں صفائی ہے طہارت نہیں ہے جب اس تنجہ کرنے کے بعد آپ دھویں گے نہیں کئی کئی دنوں کا وہ ایک جمع ہو جائے گا عورتیں حیث سے پاک ہونا اور اس میں طہارت کا خیال کرنا کہ کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی پھر غسل کرنا یہ جب چیزیں ہوں گی نہیں تو گندگی تو پھیلے گی نا پھر تو اسی طرح کسی نے ہم بستری کی اس کے بعد وہ اچھے سے ساف سترے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے آفیس چلا گیا نیٹ کلین تو ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ پاک بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے غسل کرنا پڑے گا اس کو جبکہ غیر مسلم اس موقع پر غسل نہیں کرتے باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا اسی طرح کھا ناپاک چیزیں آپ کھا رہے ہیں سوور ہے کتہ ہے یا مردار ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے نا جانور زبزبہ نہیں کرتے خون اندر رہ جاتا ہے وہ تو ناپاک ہے وہ آپ کھاؤ اور اوپر سے نہاں بھی لو تو شریعت آپ کو نیٹ کلین تو کہے گی مگر پاک نہیں کہے گی تو اسلام میں طہارت کے الگ فضائل ہیں اور نظافت نظافت اردو میں عربی میں کہتے ہیں نیٹ اور کلین ہونے کو نیٹ کلین ہونے کے الگ فضائل ہیں اسلام نے صفائی کا بھی حکم دیا اور طہارت کا بھی حکم دیا ہے نہیں آری بات سوال طہارت کا حکم تو یہ استنجا کرنے کے بعد دھونا یا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی جب تک آپ پاک نہیں کریں گے ان کو اور غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ سمجھ رہے ہیں نا ہمارے وہمیوں کو دیکھ لو سارا دن شلوار پکڑ گئے وہ نظافت کی وجہ سے تھوڑی وہ طہارت کی وجہ سے چھیٹے پڑ گئیں یہ وغیرے پشاپ کی چھیٹوں سے بچنے کا حکم ہے حدیث میں اور آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر زیادہ تر کیوں ہوتا ہے پشاپ سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جو اس قسم کے حکامات ہیں اور نظافت کا بھی حکم ہے نظافت کا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کرنے کا حکم مسواک یہ دانتوں کی طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے البتہ بعض دفعہ حدیث میں طہارت بمانا نظافت بھی استعمال ہوا ہے تو دانت اس سے کیا ہو جاتے ہیں ناپاک تھوڑی تھے کوئی گندگی تھوڑی لگی تھی اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ غسل کا حکم دیا چاہے جنابت نبی ہو وہ غسل کیوں ہیں نظافت کے لیے کلین ہونے کے لیے وہ طہارت کے لیے طہارت کے لیے نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے نا بھئی آپ پہ غسل بھی فرض نہیں ہے جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہو پھر بھی اسلام کیا کہہ رہے ہیں آپ جمعہ کے دن کیا کرو گے غسل کرو گے تاکہ ساف سترے ہو جاؤ پسینہ دور ہو جائے پسینہ کی بدبو دور ہو جائے پسینہ ناپاک نہیں ہوتا مگر آپ نے جمعہ کو حکم دیا نہانے کا کیونکہ مجمع میں جا رہے ہیں اس میں پسینہ کی بدبو سے دوسرے کو بولو بھائی تکلیف ہوگی تو پسینہ کے تعلق طہارت سے نہیں ہے نظافت سے ابودعوت کی حدیث اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت غسل براجم کا حکم دیا یہ جو گھٹنے ہیں نا اور یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ان کو الگ سے صاف کرنے کا حکم دیا کیونکہ جب ہم نہاتے ہیں تو باقی جسم تو آرام سے صاف ہو جاتا ہے یہ جو گھٹنے مٹنے جو زمین سے ٹچ ہوتے ہیں ان پر جو مہل ہوتا ہے یہ آرام سے صاف نہیں ہوتا تو ان کو الگ سے صفائی کا نبی نے بولتے کیوں نہیں حکم دیا اب آگئی بات اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کہاں کہاں نظافت کا حکم دیا تو مسلمان تاہر بھی ہوتا ہے نظیف بھی ہوتا ہے نیٹ کلین بھی ہوتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے غیر مسلم نیٹ کلین تو ہو سکتا ہے پاک نہیں ہوتا وہ اور بعض غیر مسلم نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں نہ پاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر عجیب سے ہوتے ہیں اور بعض مسلمان بھی نہ پاک ہوتے ہیں اور نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں تو ہر طرح کی فیسلیٹی مارکٹ میں ہمارے ایک دوست تھے اللہ معاف فرمائے ان کے بارے میں پتا چلا نہاتے نہیں ہیں یہ ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ نہاتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ مہینوں مہینوں میں ایک دفعہ جا کے نہاتے ہیں ایک دفعہ یہاں اتقاف میں بیٹھ گئے تھے ایک مہینے کے لیے ایک صاف ایک مہینے سے وہ نہ آئے نہیں میں نے کہا مجھ سے نہیں ملنا میری طرف سے دور سے آپ کو بلو ٹوٹ کے ذریعے مبارک بات وائی فائی کے مبارک بات دے دوں گا بلو ٹوٹ کے استعمال کروں گا جدید ٹیکنالوجی میں گلے ملنے کہا تحمل نہیں رکھتا اس لئے اعتقاف میں جو پسینہ وسینہ آئے تو نہا لینا چاہیے ہاں وہ ٹیکنیکل طریقے سے نہائیں تاکہ اعتقاف بھی نہ ٹوٹے بعض لوگ نہاتے ہی نہیں نالائق اعتقاف میں تو مسجد میں تو اور گندگی پھیلانا یا پسینے کی بدبو یہ تو بہت برا عمل ہے کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی آج کل کے جو مزار ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات ارشاد فرما دیں صحیح حدیث ہے بلکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو ایک بالش اونچا کرنے سے منع کیا اور قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا جب نبی کی صریح اور صحیح حدیث آگئی ہے تو بحیث ختم چاروں ایمہ کے نزدیک چاروں فقہ کے نزدیک اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا ان کو اونچا کرنا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے عیسائیوں سے عبرت حاصل کرو امریکہ اور یوکے کے قبرستان جا کے دیکھو ان میں کوئی آپ کو ڈبل منزلہ قبروں پر عمارت نظر اہل کتاب میں بعض چیزیں اچھی رہ گئی ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب میں بھی یہی تھا کہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں تو وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں آپ دیکھو امریکہ اور لندن کے قبرستانوں کا یوٹیپ پر وزٹ کرو تو آپ کو سادہ قبریں نظر آئیں گی اور پاکستان لکھو گے تو آپ کو قبر کم اور وہ کوئی بیلڈنگ زیادہ نظر آئے گی وہ اور اس میں بعض زفعہ مردہ بھی نہیں ہوتا اندر اور بعض زفعہ آدمی نہیں ہوتا پتہ نہیں کون ہوتا ہے کوئی چرسی ہیروینچی مرتا ہے اس کی قبر پر بنا لیتے ہیں جی بجیب میں بھی تھائی لینڈ سے ہو کر آیا ہوں نا وہاں میں نے بت پرستی دیکھی تو بتوں کے بارے میں وہم ہے کہ یہ یوں کر دے گا یہ یوں کر دے گا تو مجھے خیال ہوا کہ جیسے ان کے پاس ان بتوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ ہمات ہیں ایسے ہی ہمارے پاس مزار پرستی اور ان روحانی ٹوپی ڈراموں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے صرف توہ ہمات ہیں وہ توہ ہمات کیا ہیں ہندووں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ہم نے فلاں بھگوان کی منت مانی تھی ہمارا فلاں کام ہو گیا تھا بعض دفعہ کام ہو بھی جاتا ہے نا تو ان کے پاس ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات لوگوں کو سناتے ہیں لوگ یقین کر لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی جو روحانی ٹوپی ڈرامے مارکٹ میں چل رہے ہیں ان کے پاس بھی واقعات کی ایک فیرس ہوتی ہے فلاں آیا تھا میں نے فلاں وظیفہ بتایا تھا اس کا فلاں کام ہو گیا تھا تو اللہ نے بھگوان کے جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ ان سے تم نے فلاں موقع پر مدد مانگی تھی اور کام ہو گیا تھا بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کتنی چیزیں ان سے مانگتے ہو وہ پوری نہیں ہوتی ایک دلیل یہ دی کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چل سکتے ہیں یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ اپنا کام نہیں بنا سکتے تو تمہارا کہاں سے بنائیں گے لہذا جو کام تمہارے ہو گئے وہ انہوں نے نہیں کیے وہ کس نے کیے اللہ نے کیے اور ان کی وجہ سے نہیں کیے وہ ایسے ہی قریبی میں کچھ کام ہو جاتے ہیں ایسے ہی روحانی ٹوپی ڈرامے کے کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ مت دیکھو فائدہ فائدہ ویسے ہی ہونا تھا ہر آدمی کے مقدر میں بیماری کے بعد موت نہیں ہوتی بہت سے لوگوں میں بیماری کے بعد شفاہ بھی لکھی ہوتی ہے تم یہ دیکھو جو اپنے آپ کے کام ٹھیک نہیں کر سکتا وہ تمہارے کام کہاں سے ٹھیک کرے گا جو روحانی علاج والا تم جا رہے اس کے پاس کہ میری فلانزہ کا شیٹنگ چل رہی ہے وہ لڑکی مجھے مل جائے زیادہ تر یہی ہو رہا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں جو پتھان ہوٹل سے فری پھوکڑ میں دو پراتھے نہیں اٹھا کے لا سکتا وہ تمہاری محبوبہ کو تمہارے قدموں میں بولو بھائی کہاں سے لا سکتا ہے تو قرآن کا طرز یہ ہے کہ ان کے آجز ہونے کے دلائل دے رہا ہے اور آپ ان کے آجز ہونے کے دلائل پر غور نہیں کر رہے جو کام ٹکے میں ہو گئے ہیں ان کو ہائلائٹ کر رہے ہو میں جو کینسر تھا میں حضرت جی کے پاس کینسر ٹھیک ہو گیا میری ٹانگ ٹوڑ گئی تھی میں فلان کے پاس ٹانگ ٹوڑ گئی میرے گدے میں پتھری تھی انہوں نے پھوک ماری پتھری نکل گئی ارے اگر پتھری نکل رہی ہوتی شرک آیا ہے فلانے بد کے سامنے جھکا تھا اس کی شادی ہو گئی اس کے بچہ ہو گیا فلان مزار پہ گیا تھا داتا دربار کے تو دیکھو اس کے اولاد ہو گئی اس کا مطلب مزاروں سے بھی ہوتا ہے تو بھائی اگر ایسے ہو رہا ہوتا نا آپ یہ دیکھو کتنے گئے ہیں ان کو پھر بھی اولاد نہیں ملی اور کتنے نہیں گئے ہیں پھر بھی ہو گئی اولاد ان کو تو قرآن کا جو دلائل بیان کرنے کا طرز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کیا کیا ہو رہا ہے قرآن کہہ رہے ہی جو خود آجز ہیں تو جو مزار میں پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو بھائی وہ تو ہل نہیں سکتے وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتے وہ میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ ایک فالج زدہ آدمی کا فون آیا میرے پاس آدھا دھڑ اس کا کیا ہے فالج اس نے کہا میں مزار پہ جانا چاہتا تھا تو میں نے آپ کا بیان سنا میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا میں نے کہا چلو ایک آدمی کو ہدایت ملی اللہ کے فضل سے پھر میں نے اس کو مزید مثال دی میں نے کہا دیکھو آپ کا آدھا دھڑ کیا ہے فالج زدہ وہ نہیں ہلتا جو مزار میں بزرگ ہیں انتہائی قابل احترام مگر ان کے دونوں دھڑ بولو بھائی نہیں ہلتے جس کے دونوں دھڑ نہ ہل رہے ہیں وہ آپ کا آدھا دھڑ کان سے صحیح کرے گا بھائی تو یہ قرآن کا اسٹائل ہے دلائل دینے کا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں بزرگوں کی توہین ہیں توہین نہیں ہیں یہ تو ان کا آجز ہونا بیان کیا جا رہا ہے یہ آجز ہونا تو اللہ نے پیغمبروں کا بھی بیان کیا ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رب مانتے ہیں نا اپنا رب مانتے ہیں نا اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم کھانا کھاتے تھے جو روٹی اور کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے تو کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی اللہ نے بولو نا بھائی توہین تھوڑی کی ہے بتایا کہ بھائی وہ آجز ہیں وہ بھوک کے لیے روٹی کے محتاج ہیں تو وہ خدا نہیں ہو سکتے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جن بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں اگرچہ وہ بزرگ ہیں اللہ کے مقرب ہیں ہم سے بہت اچھے ہیں تو فالس زدہ آدمی کا آدھا دھڑ کیسے صحیح کر دیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ان سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہم ان سے دعا نہیں مانگتے ان کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے ہمارے لئے کس سے دعا مانگے اللہ سے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلاف میں یہ طریقہ تھا نمبر ایک کیا یہ بات درست ہے کہ آپ قبر میں جا کے جب ان سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا مانگے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ آپ کی یہ پکار سنیں گے قرآن تو کہہ رہا انکا لا تسمع الموتا تم مردوں کو سنا نہیں سکتے اب یہ مردوں والا مسئلہ آ جائے گا اس پر کلپ بازی شروع میرے خلاف قرآن کیا کہہ رہا ہے تم مردوں کو سنا نہیں سکتے میرا یہ نظریہ کہ مردے نہیں سنتے اگر کسی کا نظریہ سنتے ہیں تو بھائی اس کا ہوگا بعض اقابر اس طرف گئے ہیں کہ سنتے ہیں ان کے بھی اپنے دلائل ہیں لیکن مجھے جو دلائل تھے جو بات صحیح میں بیان کر رہا ہوں کسی کی شان میں میں توہین نہیں کر رہا کیونکہ قرآن کی اتنی واضح نص موجود ہے اس بارے میں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے بعض کہتے ہیں ہم سنا نہیں سکتے لیکن قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے اصل میں یہاں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے اس لیے تم ان کو نہیں سنا سکتے تو یہاں عبارت مقدر ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تم ان کو سنا اس لیے نہیں سکتے کہ ان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے تو اصل میں قرآن یہ بتانے کے لیے چاہ رہا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں کیونکہ آگے آتا ہے لَا تَحَدِ الْعُمِيَا تم اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے تو جیسے اندھا نہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے نہیں دکھا سکتے تو مردہ بھی چونکہ سن نہیں سکتا اس لیے آپ اس کو سنا نہیں سکتے بلکل نہ صحیح قرآن کی بلکل واضح اب تو عجیب ہو رہا ہے بعض لوگوں نے مردوں کو قبروں سے دکھانا بھی شروع کر دیا کہہ رہے ہیں سننا تو در کے بعد مردہ اندر سے دیکھ بھی رہے باہر اتنا غلوب مت کرو سننے میں اختلاف ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے ہاں حدیث میں جہاں سننا ثابت ہے جن مواقع پر ہم وہاں بھی سننے کے قائل ہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب دفنا کے لوٹتے ہو تو مردہ چپلوں کی آواز سنتا ہے وہاں مقائل ہیں سننے کے تاکہ قرآن اور حدیث میں کیا ہو جائے تطبیق ہو جائے تو پھر دوسری بات یہ اسے شرک پھیلتا ہے اور چلو فرض کیا وہ سنتے بھی ہیں تو کیا زندہ دنیا میں کم پڑ گئے ہیں جو آپ مردوں کے پاس جا رہے ہو ہیں بھئی قبر میں جا کے آپ مردوں سے کہہ رہے ہو کہ سنیں تو کیا زندہ بزرگ دنیا میں نہیں ہیں خاص طور پر جب ایک عمل سے بدت کی تائید ہو رہی ہو اور یہ اسلاف کا طریقہ بھی نہ ہو اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ قبروں پہ جا کے وہ یوں کہا کرتے تھے وہ زندوں سے دعا کی درخواست کرتے تھے تو جب یہ طریقہ بھی نہیں ہے تو یہ طریقہ بہرحال سنت کے خلاف اور دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں بزاتے خود جائز ہوتی ہیں مگر وہ ایک ناجائز چیز کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں اس لئے منع کر دیا جاتا ہے یہ چیز شرک نہ بھی ہو تو شرک کا ذریعہ بہرحال ہے کیونکہ قبر پرستی اسی سے پھیلتی ہے ہمیں جو قبرستان جانے کا حکوم ہے قرآن و سنت میں وہ عبرت کے لئے وہ کس کے لئے کہ بھئی آج یہ چلے گا ہے کل ہم نے بھی جانا ہے فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی زیارت کرو اس لئے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں اس لئے بھائی ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے بزروں کو احترام کریں ان کے لئے دعائیں کریں اور مزاروں پر